ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جائے گا کہ حالیہ بارشی سلسلہ جائے مونسون کی وجہ سے فصلوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں دیکھیں کپاس کو تو نقصان ہی ہوا ہے کپاس ہماری بہت اچھی تھی اب مکھی اور تیلے کا عملہ جو ہے نا وہ کافی بڑھ چکا بلکہ اب اب تو جو ہے نا تین ڈے لگنے جو ہے نا وہ بھی رک گئے ہیں بارشیں اتنی ہو چکی ہیں کہ اب قد بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو تین ڈے کم ہیں تو یہ چنائی میں بھی رکاوٹ بن نہیں بلکہ بعض جگہوں جو کھلی ہوئی تھی اس کے وہ بھی خراب ہوئی ہے تو کپاس کو جو ہے نا مجموعی طور پر نقصان زیادہ پہنچا ہے لیکن جن علاقوں میں بارش کھل کر نہیں نہ ہوئی وہاں کپاس کو بھی فائدہ ہوئا ہے کیونکہ کپاس کا قادی چھوٹا رہ گیا تھا وہاں تو کپاس کو بھی فائدہ ہوئا ہے بھرکہ اب مونجی کے حوالے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہوئا ہے پانے کی کمیں دور ہو گئی ہے جو ہے نا مونجی اس کو بھی گرچت ہے پانی مہنگا ہو گیا یہ بیلی کا ریٹ وغیرہ دیزل آپ کے سامنے ہے لیکن اللہ پاک نے یہ رحمت کر دیا ہے تو مونجی کی کاشت جو ہے نا یہ وصیب ہمانے پر ممکن ہو جائے گی کماد کو بھی اسی طرح یعنی کہ ساری کمیں اس کی بارشوں نے ساری بیماریاں دور کر رہی ہیں پتے خوشک ہو رہے ہیں یہ ہے وہ ہے کماد کو تو بارکہ فائدہ ہی ہوا ہے مکہی کا یہ دیکھیں کہ مکہی کی کاشت جو موسمی مکہی ہے اس کی کاشت میں تھوڑی دشواری پیش آ رہی ہے لیکن وہ جو کٹائی کر کے رکھی ہوئی تھے جنہوں نے ہزار ہزار اکڑ لگائی ہوئی تھی ابھی ساری سمالی نہیں گئی تھی اوپر سے یہ بارش جو ہے نا یہ دیوار رکاوٹ بن گئی ہے بھرکہ جو لگ چکی ہے جنہوں نے بروقت کاشت کر لی ہے ان کو تو فائدہ ہوا ہے خاص طور پر جون کے انڈ پر جولائی کے شروع میں جنہوں نے کاشت کیا ہے ان اس کو تو بہت فائدہ ہوا ہے چارے اور سائلج والی مکہی کو زیادہ بارش والے علاقوں میں کچھ نقصان ہوا ہے تلوں کے حوالے تھے آپ دیکھیں کہ تلوں کو جنہوں نے زیادہ بارش والے علاقوں میں خاص طور پر جنوبی پنجاب بہاول نگر میں وہاں تلوں کی فصل کو کچھ نقصان ہوا ہے اور فریہ ہے کہ وہاں پہ اتنی بارش ہوئی ہے کہ پہلے اتنی بارش نہیں ہوتی تھی جولائی کے دوران کام ہوتی تھی اس سال تلوں کو کافی نقصان ہوا ہے جبکہ جنہوں نے بارش مناسب ہوئی ہے کام بارش ہے وہاں پہ تلوں کو بھی فائدہ ہوا کیونکہ تلوں کو بہت سی جگہوں کے اوپر ابھی پہلا پانی بھی نہیں لگا تھا اس طرح سبزیوں میں ایسے گیا قدو ہے گیا تو رہی ہے ان میں دیکھیں ٹنل والی تو یہ ختم ہو چکی ہیں بیشتر لیکن جو بعد میں کاشت کی گئی نئی کاشت ہے اس کے اوپر وائرس کا شدید حملہ ہو گیا بلکہ جو قدو کے اوپر جو نا ڈاؤنی میل ڈیو کا حملہ جو نا بھی یہ ہو چکا ہے تو موقع ملتے ہی آپ کو چاہیے کہ فولیو گولڈ یا اس طرح کی کوئی بھی فنجے سائیڈ جو نا وہ آپ سپریے کریں بھنڈی توری کے اوپر جو نا تیلے کا حملہ ایسے موسم میں شدید بڑھ جاتا ہے تو وہ تو بڑھ چکا اس کا قادم بڑھنا شروع ہو گیا اور ان کے حالے اس طرح کام لگتا ہے بارانی علاقوں کے لئے یہ خاص طور پر یہ توفہ ثابت ہوئی ہے بارانی علاقوں میں تو پانی کافیہ تک محفوظ کیا جائے گا جو کھڑی بارانی فصلیں ہیں ان کے اوپر تو یہ سونے کی کریں ہیں ان کے اوپر اتنی بارش اور بھی ہو جائے تو بھی اور مزید فائدہ ہو جائے گا الحمدللہ مجموعی طور پر اس بارش کا فائدہ جو نا کہ کس طرح ٹیمپریچر چینج ہویا ہے کس طرح لوگوں کو سکون آ گیا ورنہ اس صورتحال جو آنا وہ بہت خراب ہو چکی تھی